کیا کوئی بھی ہوتا اس کی سخت ضرورت تھی ہے نا بھائی جان ہاں صحیح ہے ماہ صدقے جائے تو سیتی ناوجہ میں دیتے بلوگ ہی کوئی نہ دیکھتے تیری وجہ سے تو مجھے دیتے ہون کی ہویا بے ہوئی ہو گیا بے میری انگل ناتے نہیں سن رہا بے بھول بے بے تو بے ہوئی تیری ہو گیا بے تیری راہ ہی نانا تھی اب جب ستارہ بزنس ٹارڈ کر کے شوٹنگ کرنے کی بات کیا ہے تو اب یاد آ گیا ہے پہلے فوٹو شوٹ کرنے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہی اس کو چوری کر کے کانٹینٹ کو اور پھر چلاتے ہیں اور سوگدیا سے سیکھ کر آ گئی ہے کہ کیسے ہزبن کو بدنام کر کے گھر سے وہ نظر آ سکے بزنس جناب شوز کلیکشن اور بزنس وہ دے کے جائے سالی جناب کیا ریلی جے جے میری جو یہ ہے کام ہے بزنس ہے ہماری روزی روٹی ہے تو اس کو ہم نے فری تو نہیں لینا اب یہ وہ والی مثال پی آتی ہے سناوے نونو تکوے تینو ستارہ نے اپنے ڈیشتہ داروں کو سنوایا ہے کہ ہلو یہ میرا بزنس ہے میں بانٹ پونٹ نہیں سکتا ہی دونوں کے مہتو سنجھی تھی بیرے لیے کرو گے گھنے گھنے مشھنڈے ایسا کو جمع مبارک مائیوٹیو کام لی ٹھیکیو ٹھیکیو ٹھیکوڑ پیانوں گی اور پہلا شوٹ کروں گی یہاں پاہد آگیا با جی سلکے یہاں پاہد آگیا میرا جو ٹیزائنگ آیا جیگر لے کی پٹی پھل یہ دیکھیں پھر دوسرا آسان کر دینا خواہد کرتا ہی چل لڑ تو سکتی نہیں ہو جیسے تامنے دروازہ پجاب ہی سکتی ہو باد میلے با جی ابھی پھر دیا مائی اس کو مزید سیٹ کر اللہ باد ہی دینا ہے پیلی پیلی کا کیا بنائے بھائی پیلی کا مجھے نہیں آتا نیلی پیلی بنی ہوئی آج میں ہے تو میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اور اپنے خرچے پر پوش ہوں تو جناب اپنا رویو ری ایکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اسے پہلے لائک کریں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دو نا اچھا جی اپنا رویو ری ایکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اسے پہلے لائک لازمی ٹھوک دیا اکرابہ کڑی دو اچھا جی آپ پہ بات کریں گے خواہشات کے دریا میں بہتے مت چلے جاؤ خود کو اصولوں کے لگام ڈالو کامیاب ہو جاؤ گے خود کو اصولوں کے لگام ڈالو اصول بنا لو اپنے اور اسی کے رستے پہ چلتے جاؤ آپ کامیاب ہو جائیں گے خواہشات کے دریا میں مت بہ جاؤ کہتے ہیں اپنے اندر اتنی حمد پیدا کریں کہ آج جن کے لئے آپ مزاق ہیں کل ان کے لئے مثال بن جائیں خود کو وقت دیں اہمیت دیں آپ بہترین ہیں کہتے ہیں سچ ہے سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی ہماری معاشرے میں جہالت اتنی پڑ گئی ہے کہ لڑکے کے گھر والے شادی سے پہلے ہی لڑکے کے کان میں کہہ کہہ کر بھر دیتے ہیں کہ اسے کھلی چھوٹ نہ دینا اسے آتے ہی ساتھ روپ ڈال کر رکھنا اسے بولنے نہ دینا وغیرہ وغیرہ یقین جانے اس وجہ سے بہت سی عورتیں اپنے سسرال میں صرف اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں اپنے شہروں کے ساتھ نہیں رہ رہی ہوتی ہیں صرف بچوں کے باپ کے ساتھ گزارہ کرنا ہے میں کہتا ہوں ایسا جینا حرام کر دیتے ہیں اور ایسے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے ہم نے کسکے رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے ایسے کرنا ہے اس کو زیادہ بولنے نہ دینا کئی عورتیں تو میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جو شکایات جو شکایات کرنا بھی چاہتی ہیں جو بات کرنا بھی چاہتی ہیں تو وہ دبا لیتی ہیں اپنے دل کے اندر وہ دکھ وہ درد جو ہے وہ دبا لیتی ہیں اور بات بھی نہیں کر پاتی ہیں بات بھی نہیں کرتی ہیں میرا اگل لگتے جا رہے ہیں کڑیوں بات بھی نہیں کر سکتی ہیں تو اس کو مریض بنا دیا جاتا ہے وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہیں اندر ہی اندر جو ہے باتوں کو جو ہے بس سہتی رہتی ہیں سہتی رہتی ہیں اور مریض اینڈ میں یہی ہوتا ہے مریض بن جاتی ہیں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی اس طرح سے مطلب مردوں کو دیکھا ہے ہر بندہ مریض عورتیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ اکثر شکوے شکایتیں جو کرنا بھی چاہ رہی ہوتی ہیں وہ دباہ لیتی ہیں وہ نہیں کرتی تو خیر جتنا آپ کے بیٹے کو ازادی چاہیے اتنا بہی بیٹی کو بھی چاہیے بہو کو بھی چاہیے کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کے پیٹ پیچھے کرتے ہیں ورنہ اس دنیا میں مخلص نظر آنے والے چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ بات نہ پہنچیں جو آپ کے مخلص ہوتے ہیں وہی پیٹ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نفرت انگیز باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب آپ سنتے ہیں اپنی تکلیف ہوتی ہے شیخ سعیدی رحمداللہ فرماتے ہیں روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ تکلیف عذیت فریب دھوکا تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی صرف اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں جب آپ جس کو تکلیف دیتے ہیں کوشش کریں معافی بھی اسی سے مانگیں نہ کہ معافی صرف اللہ سے مانگیں اور دل دکھائیں آپ لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں دنیا تنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کی تو انسان حقوق اللہ حقوق العباد تو ہے حقوق اللہ جو ہے وہ بھی آپ کو چاہیے کہ صحیح سے رکھیں مطلب ان کے ساتھ ان کے جینا نہ حرام کر دیں دھوکا فریب دکھا بازی جھوٹ بھتان پتہ نہیں کیا کچھ آپ دوسروں پر کرتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اتنا بڑا دیل رکھیں کہ ان سے معافی خود مانگیں جت کا آپ دل دکھاتے ہیں یہ نہ ہو کہ بات نکل آئے تو پھر بھار دیتے مانگو معافی اچھا میرے پاس کچھ کمینٹ آئے ہیں میں وہ لازمی ریڈ کرنا چاہوں گی دوسروں کی اولاد اور اس کا سکھ مانگتے ہیں بابا گلام خود کی بیٹی کو گالی دیتے اور دوسروں کو نصیحت دینے والے گلام پہلے خود پہ بھی تو عمل کرے اپنی اولاد کو پوچھتا تک نہیں دوسروں کی اولاد کا سکھ مانگنا کیسا مطلب باپ ہے یہ تو بلکل جی میں یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ تکلیف تو دوسروں کو دیتے ہیں معافی اللہ سے مانگتے ہیں تو پہلے اپنے معاملات سلجھائیں اپنے معاملات صحیح کریں دل بڑھا کریں میں ہمیشہ کہتی ہوں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ معاف کرے تو پھر آپ اللہ کے لوگوں کو جو آپ کے ذمہ مطلب یہ آپ کے رشتے ہیں آپ کی اولادیں ہیں میں ایک سن رہی تھی کسی نے سوال کیا کہ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ہمارے لیے ماں باپ کے لیے تو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی گناہ ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ یہ بھی بتائیں نا کہ والدین کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں نا اولاد پہ تو اولاد کے اکثر حق مارے جاتے ہیں کہ اس کو زیادہ چیز دے دی اس کو کنگ چیز دے دی اس سے زیادہ پیار کیا اور دوسرے کو اگنور کیا تو اس کے لیے کیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے برابر حقوق دیا ہوئے ہیں انسان برابر حقوق کا حقدار ہے تو آپ اگر ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو گناہ ہے تو ایسے ہی اگر والدین بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کا حق کھا لیتے ہیں یا جہداد میں سے زیادہ حصہ اس کو دے دیا یا دوسری اولاد کو کم حقوق دیا یا حق دیا تو یہ بھی گناہ کے زمدے میں آتا ہے تو یہاں پہ میں نے کل بھی بات کی ہے کہ بابا جی کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو بھی حق دیں ان کی زمین بھی ان کو دیں ان کو بھی برابر محبت دیا کریں خلوص دیا کریں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں مسئلہ مسائل بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کو آپ بدھوائیں نہ دیں کوشش کیا کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ معاف کر دے اللہ معاف فرمائے تو پھر آپ بھی معاف کرنا شروع کر دیں میرا پہلا بیبی سترہ سال کی ایج میں ہوا ہے میرے بچوں میں صرف تین سال کا گیپ ہے میں نے دو بچے سنبھالے اور گھر بھی سنبھالے اپنے گھر کو سکون جو سکون ہے اس کی بات ہی الگ ہے اور اسی طرح سے جو ہے یاسمین یاسمین کریم کہنی ہے نوشین میرے پاس بیٹی نہیں ہے دعا کریں مجھے بیٹی جیسی بہو ملے بالکل جی نیت کو مراد ہوتی ہے آپ اچھا سوچتی ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہوگا اچھا جی اس لیے جو ہے بطول کہنی ہے نوشین کے اس لیے نانا گئی تھی سعودیہ تاکہ سلمہ سے گھر سیکھ کے آئے ناٹک کیسے کرنے ہیں گھر سیکھ کے آئے تو گھر سیکھ کے آئی ہے اور پھر یہ ڈراما کریئٹ کیا گیا ہے اچھا اب یہاں پہ جنہ جان کہتی ہیں جب فاطمہ کپڑے کوٹو شوٹ یاد آ گیا ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں یہی ہے کانٹینٹ چورانا ستارہ کو بھی جو ہے کرنے سے پہلے کوٹو شوٹ کرنے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پہ نہ بتاتیں وہاں پہ رویل ابھی نہ کرتیں تو بزنس کے باتیں اور اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ رویل اگر کی ہیں تو یہ لوگ ویسے ہی اس کو چوری کر کر کے کانٹینٹ کو اور پھر چلاتے ہیں اور سعودیہ سے سیکھ کر آ گئی ہے کہ کیسے ہزمن کو بدنام کر کے گھر بنتا ہے یہ سب پلان کرتے ہیں یہ سب جانتے ہیں فاطمہ بھی ساتھ دے رہی ہے فاطمہ کا مجھے زیادہ نہیں بتا فاطمہ یہ فاطمہ کو اور دوسری بہو جو ہے چھمیا اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے بیوز کے لیے کچھ دن یہ ادھر ہو جاتے ہیں کچھ دن ادھر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دی یہ ان کا صحیح چولا چل رہا ہے دوسری بات یہ کہ ہاں یہ پہلے بھی تو تھا نا پہلے بھی تو تھا نا پہلے بھی تو کام کر رہے تھے لیکن اب وہ کپڑے پہن پہن کے فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں بلیک سوٹ کا مجھے یاد ہے بلیک سوٹ جب سٹارٹ میں اس نے شروع کیا تھا تو اس ٹھیک ہے اس نے خرید کے اس کے فوٹو شوٹ لگائے تھے وہ سوٹ بکا بھی بہت زیادہ تھا سوٹ بکا بھی بہت زیادہ لیکن اس کے بعد گیپ کافی سارایا اور پھر اب جو ہے دوبارہ سے کپڑوں کی اور فوٹو شوٹ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ستارہ نے رویل کیا تھا کہ میں نے بھی کرنا ہے دوسری بات یہ کہ اس بات کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی خلا تیاری خلا جو ہیں وہ سعودیہ والی جو ہیں انہوں نے ان کو سکھا کے بھیجے اور آپ کو یاد ہوگا اس نے بیٹھا بیٹھا کے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے اور انہوں نے کہا تھا ہمارا کون سا ٹائم ہوتا ہے یار کچھ عجیب سا نام لیتی ہوتی اس پر ویڈیو بھی بنایتی مطلب ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیتی ہیں ہمارا سپیشل ٹائم ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں کبھی ہستی ہیں کبھی روتی ہیں دل کی باتیں کرتی ہیں تو اس طرح سے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ مجھے بہت زیادہ ٹائم دے رہی ہے میرے ساتھ بیٹھتی اور مجھے گائیڈ کرتی ہے تو ابھی بھی ابھی بھی یہ باتیں اٹھائی جا رہی ہیں مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی بردہ کی اس نے ایک بات کیا اس نے کہا جب ہم اس سائیڈ کے لوگ دیکھیں اب تو اس سائیڈ کے اس سائیڈ کے لوگ نہیں رہ گئے لیکن ہاں ایک ٹھپا تو لگ چکا ہے اس سائیڈ کے جب لوگ بات کرتے ہیں تو یہ ڈیڈی ہو گیا یا یہ ان کی والتہ ہو گئی نانا ہو گئی چیخ چیخ کے آ جاتے ہیں یہاں پہ بولنے کے لیے نام لینے کے لیے لیکن لیکن جب اس سائیڈ پہ بھی برابر بات ہو رہی ہے وہ بھی دوسری سائیڈ کے لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اچھا خاصا ان کی دھلائی کر رہے ہیں وہ ان کو سنائی کیوں نہیں دیتا بے شک وہ بندی میرے مخالف ہے ایک بندی ہے یہ جو مسئلہ مسائل چیٹیں چیٹیں والی بات نکلی ہے اس کے حوالے سے بینا نے جو ہے ریکشن دیا ہے کہ دیکھیں ڈیو آپ تو بڑا اچھا بولتی تھی فلانا کرتی تھی لیکن وہ آپ نے ایسے بول دیا تو بھائی آپ کو یہاں کے ہی لوگ نظر آتے ہیں یہاں کے لوگ نظر آتے ہیں مطلب آپ آپ لوگوں کے مو سے کبھی بھی دوسری سائٹ کے لوگوں کا نام نہیں نکلا کہ وہ لوگ ہمیں کریٹی سائز کرتے یا ہمیں انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں اچھا خاصا کو آپ لوگوں پر سلو کے دوتے ہیں کیوں نہیں بولتے آپ لوگوں کے ان کے پاس راز ہیں آپ لوگوں کے راز ہیں چیزیں ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے بہر تائم ایک ساتھ گزارا ہے لمبی لمبی کال لمبی چیٹنگ راز نیاز سارا کچھ ان لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے تم لوگوں کھلو کھلا کے لیے بولتے ہیں لیکن تم لوگوں نے اس سائٹ کے لوگوں کو کبھی جواب ہی نہیں دیا جب بھی بولنا اس ہے دیکھیں ستارہ نے ٹیسون کر دیا ستارہ ہمیں تنخواب نہیں رکھا ہوا ستارہ نے بار بار ستارہ کے تم لوگ تانے نہ دیا کرو جسو آن کر دیا ہمیں انہوں نے آن بھی دی گیا ہم اپنی محبت سے ان کو پیار سے اپریشیڈ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا جب لگتا ہے اس میں کوئی چیز ایسی ویسی ہے تو اس پہ بھی ہم ضرور سوال اٹھاتے ہیں لیکن یہ باہر بار تانے دینا دیکھیں جی وہ جو ہے اس نے تو جیسو آن کر دیا پھر بھی آپ لوگ ہمیں بولتے ہیں تم ہوتے گون ہو بھائی اس طرح کی باتیں کرنے والے یہاں پہ کوئی بھی اس سائٹ کا ہے یا اس سائٹ کا ہے کوئی پیسے لے کے نہیں کسی کو سپورٹ کرتا ٹھیک ہے نا ہر بندہ اپنے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کریٹیز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ایسے آپ لوگ پبلک کو گھوم آ رہے ہیں بہت سارے لوگ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر بنانا چاہ رہی ہے اس لیے یسیق کی آئی ہے اور اس لیے ہزبن کو چلتا ہی رہے گا اچھے یہاں پہ بات کریں گے اچھے ستارہ آج بلوگ میں بات کرتے کرتے بار بار سلپ ہو رہی تھی اس بان اس کی مجھے لگتا ہے بزنس جو ہے وہ بہت سر پہ سوار ہو گیا اور ہونا بھی چاہیے زائشنی بات سر پہ سوار ہو گا تو پھر کریں گے کام ایسے تو ہم نہیں کر سکتے بے دلی سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا وہ دل سے کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اور کرنا چاہ رہی ہے اور کرتی رہے ہماری سب کی دعائیں ہیں بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے لیکن ہاں تھک جاتا ہے بندہ وہ دکھا نہیں رہی نا باکی مطلب حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کتنا چیزیں بنانے میں لگی ہوئی ہے پہلے اس نے کپڑے سیٹنگ کیے کپڑے نکالے اس کو سیٹ کیا پھر اب شوز بغیرہ دکھائے آج کی شوز کلیکشن انہوں نے دکھائی ہے بیگ کلیکشن دکھائی اس طرح سے مطلب ابھی فوٹو شوٹ بھی ہونے اس کی بھی ذمہ داری جگہ تیار کرنی ہے کون سی جگہ ہم نے کس جگہ پر اپنا فوٹو شوٹ کرنا ہے کلیکشن اپنی دکھانی ہے تاکہ اچھے طریقے سے وہ نظر آسکے آچھا بزنس جناب شوز کلیکشن اور بزنس اور بزنس رول بہت سارے شوز دکھائے اور بزنس رول اور شوز کا جو ہے ثمنل لگایا وقت سدارہ نے اور کہا کہ اب یہ سارے شوز جو ہیں میرے کام آنے والے ہیں اور بہت سارے جو جوتے ہیں انہوں نے دکھائے اپنی کلیکشن دکھائی جو کئی ادھر سائیڈوں پر پڑے تھے کئی ادھر سائیڈوں پر پڑے تھے آخر کار سارے نکال کے انہوں نے دکھائے ہیں میں اسے اسٹرولوجی کا بلوگ دیکھائی تھی مہینہ دو مہینے تین مہینے شاید ہو گئے ہیں دو تین مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے ایک روم بنایا جناب اس بندی نے اور اس نے کوئی شوز دکھائے ہیں کوئی شوز ریک بنایا ہے وہ ششے والا جیسے دکان پر ہوتا ہے سیم اس طرح کا اس نے بنایا ہے اور بیگ کلیکشن پرفیوم کلیکشن اور جوتوں کی کلیکشن سواری سائیڈ بے روم میں اس نے سیٹ کیے اور کپڑوں کے لئے کپنٹ وغیرہ بھی بنوائیا ہے خیر اس کے بچے نہیں ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے لیکن بچوں کے بعد حالت بڑی بڑی ہو جاتی ہے لڑکیوں لیکن ابھی فیلحال اس نے سیٹنگ سوٹنگ ایسی کی ہے مجھے بھی لگتا ہے ستاروں کو بھی اس طرح سے بہت ساری کارمنٹ آ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ کافی ساری سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس طرح کے بارڈروب بنایا ہے مجھے شویب شویب کا بھی مجھے دیپکا والا شویب اس کا مجھے وہ اچھا لگتا ہے اس نے بھی اس طرح سے کپنٹ اپنا بنایا ہے ایک چیز بنائی ہوئی ہے یہ سایڈ پہ ادھر سردیوں والے کلیکشن ہے ادھر گرمیوں والے کلیکشن ہے جوتوں کی کلیکشن ہے پھر بڑا سا شیشہ لگایا ہے اور وہی پہ تیار ہو کے کھڑا ہو کے کپڑے پہن کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھے گا اور تیار شیار ہوگا اور پھر شویٹنگ پہ جائے گا تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے بنایا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ستارہ نے کہا کہ اب یہ جوتے ہیں یہ سارے میں ہر سوٹ کے ساتھ ہر کلیکشن والے سوٹ کے ساتھ پہنوں گی اور شویٹنگ بغیرہ کروں گی اور اس کے بعد انو اس چیز میں مجھے سپورٹ کیا انو نے جو مشکل ٹائم میں مجھے سپورٹ کرے زائشتی باتیں وہ یاد رہتا ہے اور اس ٹائم مجھے انو کی کیا کوئی بھی ہوتا اس کی سخت ضرورت تھی ہے نا بھائی جان ہاں صحیح ہم آسد کہ جائے تو سیتی دابجہ میں دہتے ہیں بھلاو کہ کوئی نہ دیکھا تیری وجہ سے تو مجھے دیکھ لی بھلاو کہ تیرا ہون کی ہو یا بے ہوش ہو گیا بے میری انگلنا تے نہیں سن رہیا چھوڑے کا کھر یہاں پے کیا بات کر رہی ہے سیٹی والے نے بھلا دیا رب بھائے یہ کی طرف آگے لئے ایمڈا ہے رو سے بڑھا ہے ایم کی طریقی ہے مارو مارو مجھے مارو کیوں ایمیں مارو کزور بھی نہ مارو مارو بچہ ہے لٹی اکا ہے اچھا ہم بات کرتے ہیں بچے آیم ہیم ہیم آیم ہیم 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 اچھا ہم اس کے بعد جائے اچھا ہم اس کے بعد جائے سدانہ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی مجھے باہر اندر آنا پڑتا تھا جانا پڑتا تھا اور مجھے میرے بچوں کو دیکھ بھال کرنے کے لئے فوزیا نے بہت ساتھ دیا ہے ان کے ساتھ کھانا شانا ان کو پکا کے کھلانا ان کا خیال رکھنا بچوں کا اس نے میری بہت مشکل ٹائم میں میرا ساتھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ ستارہ کو بھی چائے پانی پوچھتی رہتی ہے اور جوتے شوتے کٹھے کر کے لائیا اور بھی چیزیں میں کٹھے کر کے لائیاں پھوکو مطلب میں نے ایک چیز دیکھی ہے فاتما تھی ہے یہ اندنو ہے بہت بڑا خیال رکھتی ہے اس ٹائم میں آپ کو اپنے بندہ ہونا چاہیے گھر کا فیاملی کا جو آپ کو واقعی ساتھ دے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے جو ڈرامے بازی کرتے ہیں پھر بعد میں اچھا یہاں پہ یہ بھی کھا جا رہا ہے کہ ہاں بھئی اس کی طریفے کی جا رہی ہے کیونکہ اس کا بھی چینل آنے والا ہے تو بھئی نہیں اس کا چینل مجھے نہیں لگتا آنے والا ہاں شادی یوڈی کے بعد کبھی آجائے تو آجائے لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے ان نجمہ تو وہ اپنی بیٹیوں سے نہیں بنواتی وہ بیمار بھی پڑی ہوئی تھی نا تو لوگوں نے کہا کہ بنوالو مطلب بچیاں چلو بنا بنا کے ڈالتی رہے ہیں کوئی تھوڑے بھوز آ جائیں گے آپ کا گھر چلتا ہے تو اس نے کہا نہیں بچیاں پڑھ رہی ہیں پڑھنے دو وہ آپ کام پر رہی تھی اور پھر بلوگ بھی بنا رہی تھی تو خیر شکریہ آدھا کیا اس کا انوکہ اور کہا کہ میرا ہر کام اس نے سنبھالا ہے اور ساتھ بھی ہے میرا اس مشکل ٹائم میں جتنا میں بسی تھی نا دیکھ بھال کرتی رہی ہے اور میں آرام سے باہر اندر آتی جاتی رہی ہوں اور اپنے کام نبٹاتی رہی ہوں تو خیر اس کا بھی شکریہ آدھا کیا اور پھر جو ہے پہلے سمان جو کہتی ہے جو ہوتا تھا ستارہ نے کہا جو پہلے سمان میرے پاس ہوتا تھا اپنے سامنے رکھوں اور دھونڈتی ہوں جو جو اگر کچھ پڑا ہے تو اگر کچھ پڑا ہے تو میں باہر کام دیتی تھی اور اب میں اس لیے ڈونڈ رہی ہوں تاکہ میرے کام آ جائیں بیگ بگر جولری بگر جوتے بگر سب کہتی ہے سٹوڈیو میں رکھوں گی سٹوڈیو میں رکھیں گی لیکن اس کے لیے بھی تو آپ کو ضرورت پڑے گی کپڑے کے لیے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا سٹور یا ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ اپنا سٹوڈنگ کر کے رکھیں مہمانوں والا گھر ہے آپ کے گھر ہرت ہے مہمان آئے جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو آپ کو جو ہے پروپلم ہوگی اس لیے جو ہے دیکھتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بتائیں گی دکھائیں گی اور جنا ساتھ جیسا پیک ہو رہتے ہیں دوسرے گھر جانے کے لیے پٹکا پٹکا پاؤ گئے ہیں اور جی میں در گئی میں نے کہا پتہ نہیں کھول آگیا یہ کیپون ہے تو کہہ وہ دکھا رہے تھے کہ اس لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں ہاں بھئی اس سائٹ پہ زیادہ سر دیا ہماری سائٹ پہ کم سر دیا ہے تو پھر موٹر بائک پہ جانا ہوتا ہے انہوں نے فل کور پیک ہو کے جا رہے ہیں جانے سے بہلے ستارہ نے کہا ساجل سے فرمائش کی اور کہا کہ میرے آرٹیکل تیار ہو گئے ہیں اور اب آپ کو میرے لیے شاپنگ کرنی ہے اور جناب اس آرٹیکل سے میرے لیے کپڑے آپ نے پ بتا ہے کہ سوپنگ جو آپ نے لیے کریں گے وہ دے کے جائے گا ساری ہاں پڑے آپ کیا کے لیے جیک ہے اس لیے کیا ریڈی پھر کہتا ہے جے 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 ہاں پھر اس نے سمجھایا ستارہ نے اس میں کہا دیکھیں دیکھیں دکان پہ بھی تو خریدتے ہیں میرے جو یہ ہے کام ہے بزنس ہے ہماری روزی روٹی ہے تو اس کو ہم نے فری تو نہیں لینا اب یہ وہ والی مثال بھی آتی ہے سناوہ سناوے سناوے تین سناوے نونو کے کوئے تیار روزیر ایک لین درب روزیر جو کھو ستارہ نے اپنے رشتہ داروں کو سنوایا ہے کہ ہلو یہ میرا بسنس ہے میں بانٹ پونٹ نہیں سکتا ہی کوئی یہ نہ کہے کہ باچی نے دکان کھولیا ہے پڑی ساکھ سوٹ نہیں ہیتا وہ دھاڑی ہوئے ہیں یہ ناک بڑھ دا ہی پہلے سوٹتا ساکھ اونے میں بانٹ نہیں کے لیے بیٹھ جاؤ وہ سالے پک گئے بک نہیں مطلب بٹ گئے بکے کے کام پر یہ لینے والے لگتے ہیں تو اس نے بھئی سنوا دیا اس نے کہا سیدھی سی بات ہے یہ ہمارا بزنس ہے یہ کام ہے کارو باہر ہے اور میں جو ہوں مجھے جو ہے آپ نے کپڑے خرید کے دینے ہیں دکان سے بھی تو ہم خریدتے ہیں خیر پھر ساجد کو سمجھ ہے یہ فوراں کہتا جی جی جناب میں آپ کے آرٹیکل مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں ان کے کلر مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں میں دونوں وائس کے لیے شاپنگ کروں گا اور پھر جو ہے سدھار کے پھین دونوں کے مہت سمجھی تھی بیرے لیے کرو گے گھنے 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 اس کو بھی بیرے برابر لاکھڑا کیا چل ٹھیک ہے کار لینا کہنا چا رہی تھی لیکن آدھے الفاظ بولے کہ اچھا اس کے لیے بھی سوچا ہوا تھا دوسری مائس کے لیے بھی سوچا ہوا تھا اس نے کہا ہاں کہتی ہے چلو ٹھیک ہے اپنے پیسوں سے خریدو اور ہمیں دو اس کو بھی دے گا بھئی یہ کپڑے خرید گئے اور مجھے بھی دے گا تو خیر وہ اس نے کہا پہلا آرڈر میرا ہوگا میں دوں گا دونوں بیویوں کے لیے آرڈر تو ستارہ نے کہا ہاں پھر رائیڈر آئے گا وہ دیکھے جائے گا یہ بھی کہا پھر ستارہ کہتی ہے وہاں جو ہے جناب ٹھیک چلو ٹھیک ہے آپ نے دونوں بیویوں کا سوچا ہوئے تو دونوں کو ہی دے دینا اور باقی collection کی طریفیں ہوتی رہی ہیں اور پھر ستارہ نے کہا کہ اصل میں مجھے پہلا آرڈر آلریڈ آ گیا ہے اور اس کی ڈیمٹ بھی مجھے رسیب ہو گئی ہے میں نہیں مان رہی تھی اس بات پہ لیکن انہوں نے کسی اور کے اکاونٹ میں وہ اماؤنٹ بھیج دیا کپڑوں کی پہلے ہی بکنگ کروالی ہے تو مجھے ناجوان آنٹی لائے رہی ہیں پتہ نہیں کیوں یا دوبائی سے ہے یا ناجوان آنٹی ہے دو دو لوگ ہو سکتے ہیں اچھا اس کے بات جائے انہوں نے کہا یا شاہستانٹی بھی ہو سکتی ہیں می بھی شاہد تو خیر انہوں نے کہا کہ جو ہے میرے اکاونٹ میں انہوں نے مطلب نہیں میں نے تو نہیں دیا لیکن کہیں اور انہوں نے مجھے بجوا دیا کسی اور کے طرور سے پیسے پہلا آرڈر انہوں نے پہلے ہی کہا تھا پچیس بیس پچیس تیس یا چالیس کے قریب جو جو بھی پہلے آرڈر ہوں گے ان کے ہم نام بھی رویل کریں گے اور ان کو کچھ ایکسرا گفٹ بھی دیں گے تو خیر اس کے بعد گفٹ ہوتا ہے مطلب ہم پر اس طرح سے ہوتے ہیں خیر انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے ہی میں بھی یہی چاہ رہی ہوں کہ ہم بھی اپنی کلیکشن سے خود پیسے دے کے خریدہ کریں گے اس میں بے شک میری والدہ ہی کیوں نہیں ہوگی ان کے لیے ہی کیوں نہ کپڑے مجھے پسند کرنے پڑے میں اچھا اس کا مطلب ہر ایج کی لیڈیز کے لیے کپڑے جو ہیں یہ بنایا ہے انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے بھی پیسے دے کے پھر کپڑے خریدوں گی میں کہتے ہوں اتنا اچھی چیز ہو جائے آپ کی بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ تھے میں اپنے ہزمن کو یہی بات سمجھا رہی تھی میں نے کہا جب ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے بھر بھر کے لوگوں کو چھولیاں بھر بھر کے چیزیں اٹھا اٹھا کے دی کوئی موٹا ہے کوئی موٹا ہے کوئی موٹاپا کسی کو زیادہ ہے تو کوئی کسی کو کیا پرابلم ہے کسی کو کیا تو یہ نا بہت زیادہ فری میں میری ہزمن نے چیزیں باتیا کیا لگے وہ کافی وہ بھی پیسے اس پر لگے ہوتے ہیں زائی سی بات ہے تو وہ مطلب انہوں نے جو دل کیا دیتے گئے مروت میں ہیں دوستوں ہو گئے ملنے والے ہو گئے رشتہ دار ہو گئے سب کو انہوں نے پانٹا ہے میں نے کہا یہ ہوتا ہے بزنس یہ ہوتا ہے بزنس اور حقیقت ہے بھئی اس میں آپ کے وہ روزگار ہے آپ نے بیک سے کسی کو لینے دین کرنا ہے ہزار پانسو دو ہزار جو بھی آپ کا مطلب بچے آتے ہیں یا مہمان آتے ہیں آپ ان کو وہ دیں نہ کہ اپنی چیزیں اٹھا اٹھا کے آپ بانٹنا شروع کر دیں تو بھئی یہ کان کھول کے سن لیں سارے کہ یہ سنا دیا ہے ستارہ نے کہ بھئی ہونوں کو یہ آسا ہوسا نہ لگے میں ٹھے رہو کہ میں کپڑے پیٹھوں گی تم لوگوں کو یا میرے رشتے دار ہماری ہے اس نے دکان کھولیا اور وہ جو ہے فری میں دے گی تو ایسا نہیں ہے خیر اپنا ستارہ نے یہ بھی کہا بھی میری بڑی بیٹی ہے یہ اس کو بھی میں نے کلیکشن اپنی دکھانی ہے او بیٹا میں تمہیں کلیکشن دکھا ہوں اس سے پہلے پھر مصطفا نے بھی جناب وہ بھی اس کو بھی انہوں نے دکھایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اپنی کلیکشن جو ہے وہ دکھائی ہے دونوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہے پھر وہ کچن وغیرہ میں دکھایا انہوں نے مکھن وغیرہ بھی بنا لی تھی اور اس کے بعد جائے ساجد صاحب جمعہ پڑھ کے آئے تو ستارہ کہتا ہے یہ جمعہ والے دن بڑا فریش ہو کے بیٹھا ہوتا ہے ماشاءاللہ تریفیں کر رہے تھے اس کی تو آج کا ہی ولوگ آج ہی انہوں نے ڈال دیا مطلب جو آج بنایا انہوں نے اسی دن ہی بنا کے ڈال دیا اور اس کے بعد جائے مصطفا کہتا ہاں ابا ہمارے جمعہ کے جمعہ ولوگ اکثر ایڈٹ کر رہے ہوتے تھے پہلے میں اکثر ہستا تھا اب جمعہ کے جمعہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ولوگ ڈال دیا ستارہ بھی ہستی ہوتی تھی یاد ہے مجھے تو خیر ستارہ کہتا ہی ولوگ اس لیے یہ بناتے تھے تاکہ میں پبلک کو کہہ سکوں جمعہ مبارک مائیوڈو کام لی جمعہ مبارک تو خیر ستارہ نے کہا کہ یہ میں نے دو دن لگا کے پھر ولوگ بنایا ہے ولوگ ہی نہیں بنا رہا میرے سے لیکن جتنا ہوسکتا بنا رہی ہوں ایک دو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بور ہے ولوگ دیکھو جی وہ اب کیا چٹ پٹا دکھا ہے مطلب کنٹروسی دکھا ہے اب ستارہ ولوگ بنا رہی ہے دیکھ لو بھائی گھرینو ولوگ بنا رہی ہے بغیر کنٹروسی کے بغیر کسی چیز کے وہ اپنی گھر کی ڈیلی روٹین دکھا رہی ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے نا تو بور بھور تو نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی وہ چیزیں جو سے دکھا رہی ہے کلیکشن دکھا رہی ہے یہ میرے پرس ہیں یہ میرے جوتے ہیں یہ میرے کپڑے ہیں یا اس طرح سے چیزیں وہ دکھا رہی ہیں تیاری شیری گھر کی سیٹنگ سوٹیں ایک لہر دوڑی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارا کام سٹارڈ ہو گیا ہے بزنس سٹارڈ ہو گیا ہے تو اب تقریباً منت کی انجام تک پہنچ چکا ہے تو اس کی پشیہ الگ ہوتی ہے خیر شوٹنگ فوتو شوٹ جنا جو مطلب سٹرڈے کو انہوں نے کرنا ہے اور انہوں نے کہا ہے میں نے جگہ سیلیکٹ کر لیا ہے ستارہ نکا ہے اور انہوں نے کہا ہے میں نے پولر شولر جانا ہے یا خود کرنا ہے جو بھی ہے اپنی سیٹنگ سوٹنگ بھی کروں گی خود تیار ہوں گی خود کپڑے پہنوں گی اور پہلا شوٹ کروں گی اپنی کلیکشن کا تو بیسٹ آف لک ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ جیتی رہے مسکراتی نے ایسے ہی اور میں نے بھی جو بزنس کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں آگے بڑ کرنا اور کام کرنا بزنس سنوالنا بہت بڑی بات ہے اور اللہ اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس کے ساتھ یہ ابھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں نیو لوگ جہیں سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ سوٹ مراد مہینے کے بعد آگیا با جی سل کے یہ تو میں نے بتایا نہیں ہے کہ بتا آگئی ہوں پہلے گنی می اس نے نے میرا سنوال سوٹ خراب کر دیا یہ دیکھیں یہ کلے کی پٹی اور یہ دیکھیں یہ اس نے میرا سنوال خراب دیا دنی پھر ایس نے میرا سنوال خراب کرتا ہی تو چل کوئی نہیں بھار میں پاپ خوبیاں گا ہوں گا میں تر سلڑتا ہوسکتی نہیں ہوں کہ آج میں تر ساتھ لڑوں کہ آج میں تر ساتھ لڑوں کہ ہم جا سا ہے میں بجا بھی سکتیوں بار بار لیکن نہیں تنگ کرنا کوئی کل نہیں آٹھ مہینے بعد ملائے با جی ابھی پھر دیا نا کہ اس کو مزید سیٹ کر اس نے میرا دو سال بعد ہی دینا مجھے اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ چلیں سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بھائے